اسلام علیکم یہ ہمارے انٹرڈکشن سیکشن کی فورت ویڈیو ہے جس میں ہم لنگویسٹکس اور کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس کی بات کریں گے لنگویسٹکس جو ہے یہ سائنٹیفک اور سسٹیمیٹک سٹڈی آف لینگویج ہے کہ ہم سائنس کے اصولوں کے مطابق لینگویج کو سٹڈی کریں یعنی ڈیٹا کلیکٹ کریں کوئی ہائپوتیسز بنائیں کچھ ازمشنز لیں اور اس کے بعد ایکسپیرمنٹس کو پلان کریں ان کو کنڈیکٹ کریں اور ریزرٹس کے طرح اپنے ہائپوتیسز کو ویریفائی کریں تو جب ہم سائنس کے اصولوں کے مطابق لینگویج کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لنگویسٹکس ہم لینگویج کو اور مختلف زاویوں سے بھی سٹڈی کر سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو انٹرٹینمنٹ کتنی ملی کتنا آپ کسی سٹوری کو پڑھ کے خوش ہوئے لیکن یہاں پہ ہمارا مقصد لینگویج کو سٹڈی کرنے کا سٹرکلی سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ہے تو اس وجہ سے لینگویسٹکس کا جو سبجکٹ ہے یا کمپیٹیشنل لینگویسٹکس کا اس کو ہم ایک سائنس کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے although ہم لٹریچر کو یا ٹیکسٹ کو سٹڈی کر رہے ہوں گے لیکن چونکہ ہم اس کو سائنس کے پرسپیکٹیف سے سٹڈی کر رہے ہیں اس لیے لینگویسٹکس یا کمپیٹیشنل لینگویسٹکس اس کو آپ سائنس کا سبجکٹ کہہ سکتے ہیں rather than arts اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ even art کے کسی انٹیٹی کو بھی جب سائنس کے اصولوں کے مطابق سٹڈی کرتے ہو تو وہ سائنس بن جاتی ہے مطلب موویز جو ہے پویٹری جو ہے سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ ساری جو ہے یہ art میں آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سائنس کے اصولوں کے مطابق سٹڈی کریں گے سو آپ کی جو سٹڈی ہے وہ سائنٹیفک سٹڈی ہوگی rather than arts اب لنگویسٹکس جیسے ہم نے بات کی سائنٹیفک سٹڈی آف لینگویج ہے تو کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس جو ہیں جب ہم یہ سائنٹیفک سٹڈی کمپیوٹرز کے طرح کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہماری جو سائنٹیفک سٹڈی ہے وہ کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس بن جاتی ہے اور جو کافی کامن اپروچ ہے کیونکہ ہم اگر سائنٹیفک کے لیے سٹڈی کریں گے تو ہمارا جو سارا پروسس ہوگا وہ کمپیوٹرز کے اوپر ہوگا اور کمپیوٹرز کی جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ آ جائے گا کہ ہماری سٹڈی جو ہے یا ہم نے جو ایکسپیرمنٹس کنڈکٹ کیے کتنی میمری اس کے لیے چاہیے ہوگی ڈیٹا کتنا ہوگا کمپیوٹیشنل پاور کتنی چاہیے ہوگی تو جب اس کا تعلق کمپیوٹرز اور کمپیوٹیشنز کے اوپر آ جاتا ہے ہماری جو لنگویسٹکس ہیں وہ کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس بن جاتی ہیں لیکن جنرلی جیسے آج کل ساری سائنٹیفک سٹڈیز کمپیوٹرز کے اوپر ہی ہو رہی ہیں تو اگر کوئی لنگویسٹکس کی بھی بات کریں تو موسٹ کامنلی وہ کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے آگے ہم بات کریں گے کچھ کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس کی ٹائپس کی کہ ہم کس طرح سے یہ جو سائنٹیفک سٹڈی ہے جو ہم کمپیوٹرز کے اوپر کنڈکٹ کریں گے ہم کتنے مختلف پرسپیکٹیف سے یہ سٹڈی کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو پہلی جو ٹائپ ہے اس کی جس میں ہم لینگویج اس کے سینٹینسز اس کا سٹرکچر اس کے گرامر کو اسی طرح سے سٹڈی کرتے ہیں اور انیلائز کرتے ہیں جس طرح سے لوگوں نے وہ لکھا ہوتا ہے یا جس طرح سے لوگوں نے وہ پروڈیوس کیا ہوتا ہے یعنی اگر ہم سوشل میڈیا سے ایک ڈیٹا سیٹ اٹھا لیں کہ جس میں لوگ کسی ایونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کو اسی طرح سے سٹڈی کریں گے اور سٹڈی کر کے جب کوئی ریزرٹس نکالتے ہیں کہ یہ لوگ اس ایونٹ کے فیور میں ہیں کہ نہیں ہیں یا یہ لوگ جو ہیں اس ایونٹ کے بارے میں اپنی کس کس طرح کی سجیشنز دے رہے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی سٹڈی کنڈکٹ کریں گے تو اس سٹڈی کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو لنگویسٹکس یعنی جس طرح سے لوگوں نے کانٹنٹ پروڈیوس کیا ہے اسی کو اسی طرح سے سٹڈی کریں اور اس کے مقصد کی طرف اس کا انیلیسز کریں دوسرا جو ہمارا ایک ٹائپ ہو سکتا ہے وہ پریسکرپٹیو لنگویسٹکس ہے پریسکرپٹیو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو کوئی چیز پریسکرائب کی گئی ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں پریسکرپٹیو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس دوائی کو اس ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو وہ ہمیں دوائیوں کی مقدار اور اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی اس دوائی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس طرح سے لینگویج کو بولنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہے جو اس لینگویج کے جو ایکسپورٹس ہیں انہی کو پتا ہوتا ہے تو جب ہم لینگویج کو اس تناظر میں سٹڈی کرتے ہیں یہ جو اتنے سارے لوگوں نے جو اپنا کانٹنٹ پروڈیوز کیا ہے یہ کتنا ٹھیک ہے تو جب آپ لینگویج کو ٹھیک اور غلط کے میار کے اوپر جج کروگے اس کی سائنٹیفک سٹڈی کروگے تو وہ ہمارا پریسکرپٹیو لینگویسٹکس ہوگا یعنی آپ لینگویج کی سٹڈی اس لیے کر رہے ہو کہ آپ یہ پتا لگائیں کہ جو کریکٹ یوز آف لینگویج ہے اس لینگویج کو استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے جو ایکسپورٹس نے ڈیفائن کیا ہے جو کانٹنٹ آپ نے پروڈیوز کیا ہے وہ اس کے کتنا قریب تر ہے تو جب آپ کانٹنٹ کے کریکٹنس کو سٹڈی کروگے تو وہ پریسکرپٹیو لینگویسٹکس کے حصے میں آئے گا تیوریٹیکل لینگویسٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لینگویج کے اندر نئی نئی تیوریز ڈیوالپ کریں اور ان کو کانسیپچولائز کریں لینگویج کے ڈیفرنٹ موڈیوز کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں کہ سائنسز میں ریسرچ ہو رہی ہے لوگ ایمفل کر رہے ہیں پی ایج ڈی کر رہے ہیں تو ان کی ریسرچ کس طرح سے ہوگی وہ بھی سائنٹیفک سٹڈی کر رہے ہیں لیکن وہ لینگویج کو ایمپیریکل یا کونٹیٹیٹیو طریقے سے سٹڈی نہیں کر رہے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لینگویج کے اندر نئی نئی تیوریز ڈیوالپ کرتے ہیں اور پھر جو ان کی تیوری ہوتی ہے اس کو وہ ڈیفرنٹ حوالوں سے جوڑ کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو وہی سائنٹیفک طریقے کو فالو کرتے ہیں لیکن لیکن ان کی سٹڈی جو ہے وہ کمپیوٹیشنز کے اوپر نہیں ہوتی اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال شیکسپیر اور ان لوگوں پہ ابھی تک جو ہے وہ ریسرچ چل رہی ہے تو بہت زیادہ تر تیوریٹیکل لینگویسٹکس کے پرسپیکٹیف سے ہی چل رہی ہوتی ہے کہ ان کے کام میں سے نئی نئی تیوریز نکل رہی ہیں اور لوگ ابھی بھی نئے نئے کونسپٹس نکال رہے ہیں کہ شاید علامہ اقبال نے جو یہ بات کی تھی اس کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے اور پھر اس کو ڈیفرنٹ حوالوں سے جوڑتے ہیں کہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہاں پہ بھی ایسے بات ہوئی ہے تو ایسی تیوریز نکالنا علامہ اقبال کے کام میں سے کہ جو پہلے سے لوگوں نے اس کو اس نظر سے نہ دیکھا ہو اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آتا ہے تیوریٹیکل لینگویسٹکس کے اندر اور اس کو آپ ان اوے کوالیٹیٹیو ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس کا اس سے کم ہی واسطہ پڑتا ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر کام جو ہے وہ ایمپیریکل یا کوانٹیٹیٹیو ہوتا ہے یعنی ہم جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسی کو اگزامن کرتے ہیں اسی کو انیلائز کرتے ہیں اور پھر وہیں سے کوئی ہمیں نئے پیٹرنس پتا چلتے ہیں جس کو ہم آگے ہم اپنے ایکسپیرمنٹس کے آؤٹپٹ کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں یعنی ہم خود لیٹرچر پڑھ کے نئی تیوریز نہیں نکالتے بلکہ الگوریدم کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو دیکھ کے اس کے مطابق جہیں وہ تیوریز جنریٹ کریں سوشل لنگویسٹکس جو ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم جو ہے ایک سوسائیٹی کا حصہ ہیں اور لینگیج ایک بہت سٹرانگ ٹول ہے جس نے ہمیں ایک سوسائیٹی کے طور پر رکھا ہوا ہے تو ہم جب آپس میں ملتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں تو ہمارے آپس میں سوشلائز کرنے کے کچھ نارمز ہیں جو لینگویج کے اندر ڈیفائنڈ ہیں اور یہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر علاقے اور ہر جگہ کے لوگ ان کے کلچر ان کے ریلیجن کے مطابق یہ جو سوشل لنگویسٹکس کے جو نارمز ہیں اس کا جو نارمل بیہیویر ہے وہ ہر علاقے کا مختلف ہے تو اگر ہم ایسے کوئی ایکسپیرمنٹس کریں کہ لینگویج جو ہے وہ کس طرح سے یوز ہو رہی ہے کسی خاص سچویشن میں جس میں مختلف لوگ انوالف ہوں یعنی سوشل پرسپیکٹیف میں جب ہم لینگویج کو سٹوڈی کریں تو اس کو ہم سوشل لنگویسٹکس کریں گے اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر ریسرچ پیپرز اس طرح سے ملیں گے تو ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کسی علاقے کے لوگوں کا ایک ڈیٹا سیٹ ہو اور ان کی جوب کی ڈیزگنیشنز آئیں کہ یہ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کے موبائل کے ٹیکسٹ میسیجز کا سارا ڈیٹا آ جائے تو ہم جب ان کے میسیجز کو سٹوڈی کریں اور دیکھیں کہ کس فیلڈ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر میسیجز کے اندر ان کا کانٹنٹ کیا ہوتا ہے تو اس طرح کی سٹوڈیز جو ہیں جو اگین ہم لینگویج کو سٹوڈی کر رہے ہیں ہم کمپیوٹیشنل اور سائنٹیفک طریقے سے سٹوڈی کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپس میں کس طرح کے میسیجز کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ سوشل پرسپیکٹیف اس طرح سے آ گیا کہ ہم لوگوں کی آپس میں تعلقات جو ہیں ان کے میسیجز کے طرح سٹوڈی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا سوشل لینگویسٹکس ٹائپ کی ایک ریسرچ ہوگی اسی طرح سے اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح کی سوشل لینگویسٹکس ٹائپ کی ایک سٹوڈی کنڈکٹ کریں تو اس کی ایک مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ فیس بک سے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکوائر کریں اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے کانٹنٹ کو زیادہ لائک کرتے ہیں کس طرح کے کانٹنٹ پر زیادہ کامنٹس کرتے ہیں اور خود وہ کس طرح کا کانٹنٹ پروڈیوس کرتے ہیں کس طرح کے پوسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو آپس میں لنک کریں تو یہ بھی ایک طرح سے ایک سوشل لینگویسٹکس ٹائپ کی سٹوڈی ہوگی یا ریسرچ ہوگی کہ جس میں آپ لوگوں کا بیہیویر دیکھتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں جو ہمیں لائکس اور ان کے پوسٹ کے اوپر کامنٹس سے پتہ چلے گا اور پھر ان کا اپنا بیہیویر جو ہے وہ کیسا ہے کہ وہ کس طرح سے پوسٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ لینگویج کو ایسے سٹوڈی کرتے ہیں کہ آپ مختلف لوگوں کے بیہیویر اس میں آ جاتا ہے تو وہ ہمارا سوشل لینگویسٹکس کو کور کریں گے سائیکو لینگویسٹکس جو ہے وہ اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ لینگویج کا اس کے اوپر کیسے اثر پڑتا ہے ہم لینگویج کو کس طرح سے سمجھتے ہیں ہمیں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم کس طرح سے اس کو سن کے الیرٹ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے لینگویج کا ایک انسان کے ساتھ یا اس کے دماغ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سائیکو لینگویسٹکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لینگویج کو ایسے سٹوڈی کریں کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایک انسان کے لیے ہم اس کو سٹوڈی کریں ہماری ایکسپریمنٹس کے اندر ملٹیپل لونگ ہوں گے لیکن ہماری جو ابزرویشن ہوگی وہ ایک یوزر کے پرسپیکٹف سے ہوگی اس طرح سے ہسٹوریکل لنگویسٹکس جو ہیں وہ لینگویج کی سٹیڈی ہے ان ٹرمز آف ہسٹری کہ ہم پیچھے جائیں ہسٹری میں کہ ایک لینگویج جو ہے وہ کس کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے کس کس لینگویج کا اس پہ اثر آیا ہے اور کون سی لینگویج جو ہیں ان کا آگے نئی لینگویج آئیں جن پہ ان کا اثر تھا تو اس طرح سے جب ہم لینگویج کو سٹڈی کرتے ہیں پیچھے ہزار سال میں پانسو سال میں اور کس طرح سے ان کا آپس میں تعلق رہا ہے تو اس طرح کی سٹڈیز کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل لنگویسٹکس یعنی ہم سائنٹیفک طریقے سے لینگویج کو سٹڈی کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو ڈیٹا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ کرنٹ ڈیٹا نہیں ہے بلکہ وہ پیچھے کچھ سالوں کا کچھ ڈیکیٹس کا یا صدیوں کا جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو جب پرانے سے لے کے نئے ٹیکسٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے ہسٹوریکل چینج کو دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو ہے لینگویج کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اور اس کا ڈیفرنٹ جو ہے ٹارگیٹ اس طرح کے ریسرچ کے ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس لینگویج کا اثر کس لینگویج پہ کتنا زیادہ ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ کتنا زیادہ ہوتا چلا گیا ہے اس طرح سے کس لینگویج سے کتنے سالوں بعد ایک نئی لینگویج پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے مختلف انگل سے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ پاسٹ کے بہت سارے سالوں کا ڈیٹا ہوگا تو وہ جو ہے ہسٹوریکل لینگویسٹکس ہوں گے اور اس طرح کی سٹڈی سے ہم فیچر میں بھی بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ لیٹن جو ہے یا گریگ جو ہے اس کا انگلیش کے اوپر پچھلے دس سال میں یا بیس سال میں کتنا اثر رہا ہے کتنے الفاظ ان کے انگلیش میں آگئے تو آپ شاید آگے پندرہ بیس سال کے لیے پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ آگے انگلیش کے اندر ان لینگویج کے کتنے الفاظ آئیں گے تو اس طرح سے ہم بڑی یوسفل ایکسپیرمنٹس جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں مثلا ایک ایشو یہ بھی ہے آج کل کہ بہت ساری ایسی لینگویجز جو ہیں لوکل لیول پہ جو کچھ خاص محدود علاقوں میں بولی جاتی تھی اور ان پہ اتنا زیادہ باہر کا اثر آ گیا کہ اس لینگویج کے اوریجنل سپیکرز جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ لینگویج جو ہے جن کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے لئے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پریزرف کریں یعنی اس کے جو اریجنل سپیکرز ہیں ان کو ریٹین کریں یا ان سے وہ انفرمیشن جو ہے لینگویج کے بارے میں وہ اس طرح سے اس کو سٹور کروانے تاکہ وہ لینگویج جو ہے وہ یہ نہ ہو کے کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو آپ اس طرح سے یہ پریڈکشنز کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کون سے لینگویجز جو ہیں وہ ختم ہونے کے ان کو ختم ہونے کا خطرہ ہے اور پھر جو بھی اتارٹیز ہیں جو اس فیلڈ کے ساتھ کنسرن ہیں وہ اس کو بچانے کے لئے اپنی کوششیں کر سکتے ہیں ایک لینگویج کو ختم ہونے کا خطرہ کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ڈیولپمنٹ اور ریسرچ جس لینگویج کے اندر زیادہ ہو رہی ہے ہم لوگ اپنی لوکل ریجنل لینگویجز کو چھوڑ کے اس لینگویج کے بارے میں زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ نیا جو کام ہے وہ اسی لینگویج کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے تو آپ ابھی بھی observe کرو گے کہ آپ کے دہاتوں میں دور کہیں جا کے آپ کو ایسا کوئی بندہ ملے گا جو علاقائی لینگویج ہے وہ بلکل پیور فارم میں بولے گا اور اس میں دوسرے لینگویجز کی جو ملاوٹ ہے وہ کم ہوگی وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس علاقے میں ایسے رہے ہیں کہ ان کا باقی لینگویجز کے ساتھ واسطہ کم پڑا ہے تو وہ لینگویج ایک طرح سے پیور فارم میں موجود ہے لیکن جب لوگ اپنی پڑائی اور کام کی دوسری ضروریات کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر وہ جنریشن سے جنریشن وہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو ان کی اوریجنل لینگویج جو ہے انڈینجرڈ ہوتی ہے کہ اس کا یوں اصل شکل ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ ہمارے ذہن پر کس طرح کا اثر ہوتا ہے کیسے خیالات جو ہیں وہ اس کے بعد جنریشن ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی فنی سٹوری پڑھ لی ہے تو آپ کی فیلنگز جو ہیں اور اس کے بعد جو تاؤٹ پروسس ہے وہ کچھ اور ہوگا اور جب آپ نے کوئی سیریس ٹاپک کے اوپر کوئی چیز پڑھی ہے تو آپ کی فیلنگز کچھ اور ہوں گی تو کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں میں ٹیکسٹ کے اوپر ہی رہوں گا تو اس وجہ سے ٹیکسٹ کے ہی بات کریں گے کہ کس طرح کے ٹاپکس آپ پڑھ کے اس کے بارے میں آپ کے مائنڈ جو ہے وہ کس طرح کے تاؤٹ پروسس اس کا کیا ہو اس کے بعد آپ کس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں اس طرح کی سٹڈیز جو ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے کوگنیٹیف لنگویسٹکس کے ساتھ اس کے اندر اب ہمارے پاس کافی سوفیسٹیکیٹری ٹولز بھی آ گئے ہیں جیسے برین کمپیوٹر انٹر فیسنگ جو ہے اس میں آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کے تاؤٹ پروسس کیا تھی آپ کو کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی اور اس کے رسپونس میں آپ کے ذہن میں جس طرح سے خیالات پیدا ہوں گے وہ برین کمپیوٹر انٹر فیسنگ کے طرح پتہ چل رہا ہوگا کہ ریال ٹائم میں اس کا آپ کے ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہے تو یہ تھا لنگویسٹکس اور اس کی ٹائپس اور یہاں سے بات کانٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں شکریہ